نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ طلاق کی عدد کتنی ہوتی ہے اور عورت کو اپنی عدد کہاں گزارنی چاہیے اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائے اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوٹ جائے تو ان کی بیویاں چار مہینے دس دن میں انتظار کریں اپنے یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیں اپنی عدد کو پوری کریں اسے اب یہ بتا چلتا ہے کہ ہر عورت کی عدد چار مہ دس دن ہے چاہے وہ عورت بڑی ہو چاہے وہ عورت جوان ہو اس کی جو عدد ہوتی ہے خامد کے فوت ہو جانے کے بعد چار مہ دس دن ہوتی ہے اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے یعنی حمل ہے عورت کو تو وہ حمل ہونے تک یعنی بچے کی پیدائش تک جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدد ختم ہو جائے گی چاہے وہ دو دن کے بعد ہی ہو جائے اور چاہے وہ نو ماں کے بعد ہو عدد کی گزر جانے کے بعد پھر جب وہ اپنی مدت کو پہن جائے یعنی اپنی عدد پوری کر لیں بس نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ کہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں بین معروفی اچھے طریقے سے یعنی کیسا فیصلہ ادھر مراد کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے ادھر فیصلے کی بات ہو رہی ہے یعنی دوسری شادی کی یعنی عدد ختم ہونے کے بعد جو عورت ہے وہ دوسری شادی کار سکتی ہے اچھے طریقے سے اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے یعنی پیان ہم کرتے ہیں کہ جو بیوہ عورت کی عدد بتائی گئی ہے وہ چار ماہ دس دن ہے یعنی سترہ ہفتے اور پانچ دن یہ چار ماہ دس دن یعنی جو چار ماہ دس دن ہے اس کے علاوہ یہ چار ماہ بیس دن بھی ہو سکتے تھے چار ماہ تیس دن بھی ہو سکتے تھے اور چار ماہ بھی ہو سکتے تھے اس میں چار ماہ اور دس دن کہنے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے یعنی اسے اس پار کا مکمل بتا چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ عورت کو جو عدد کے لیے پابند کیا گیا ہے اس میں بھی کئی حکمتیں پائی گئی ہیں پہلے نمبر پر کہ آنے والے بچے کا نصب محفوظ ہو کہ ایک انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کس نصب سے ہے اس کا والد کون ہے اس کے رشتے دار کون ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کی زمانے میں تو یہ ایڈرس اور مغیرہ ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے یا جتے دن کا بھی ہو دو دن کا تین دن کا تو پتہ چل جاتا ہے تو چار ماہ اور دس دن کس چیز کا اگتزار کیوں کرتے ہیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ایسے بہت سے علاقے ہیں میں ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں پر یہ ایڈرس اور مغیرہ اور یہ مشینیں جو مغیرہ ہوتی ہیں ان کا تو انہیں بتا ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے دین جو ہے وہ ہر زمانے میں ہر مقام پر ہے اس لیے اس مدد میں جو اہم ترین چیز ہے وہ بہی تھی کہ عورت کے جسمانی طبیعت کا اندازہ ہو سکے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے جو عورت کو شوہر کی وفات پر جسمانی ستمہ پہنچا ہو اس کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ جب وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس کا جو ستمہ ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے اپنے بچے کو دیکھ کر اس لیے کہا کہ اس کی جو عقدت ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ستم ہو جاتی ہے عورت کو عقدت کی حالت میں زیب و زینت سے منع کیا گیا باہر نکلنے سے منع نکاح سے منع کیا گیا یہ تین بڑی چیزیں ہیں عدد میں جن سے منع کیا گیا نمبر ایک زینت کرنے سے نمبر دو نکاح کرنے سے نمبر تھی گھا سے باہر نکلنے سے جہاں گھا سے باہر نکلنے کے بعد ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت پر زبردستی ہے یعنی عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات پر یہ غلط ہے عورت کو یعنی گھا سے باہر نکلنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ عورت علاق دو سکون کے ساتھ کچھ سوچنے کا عورت کو موقع مل جائے پھر جب لوگوں میں باہر نکلتی ہے تو نکاح کے پیغام آنے شروع ہو جاتے ہیں اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جب وہ باہر نہیں نکلے گی تو نکاح کا پیغام نہیں آئے گا اور یہ بھی کہ جب عورت بیوہ ہو جاتے ہیں تو لوگ اس پر شاکرنے لاؤ جاتے ہیں اس پر انگلیاں اٹھنے لاؤ جاتی ہیں اسی وجہ سے زیب و زینت سے روکا گیا اگرچہ وہ صدمے کی حالت میں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اسی گار میں رہو یہاں تاکہ عدد پوری ہو جائے یعنی پاس ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو خود ہی کہہنے لاؤ جاتے ہیں کہ چلو بیٹی اب ہمارے ساتھ چلو یہاں تمہارا کون ہے کون تمہارا یہاں سے آ لکھے گا لیکن یہ غلط ہے ایک عورت کو جو ہے اپنی عدد اپنے شوہر کے گار میں بزارنی چاہیں گے جہاں اس کی اتنی یادیں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بسائے ہوئے تمام یعنی ٹائم بسا ہوا ہوتا ہے عورت بھی یہی چاہتی ہے زیادہ تر روٹی یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنی عدد جو ہے وہ اپنے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی عدد جو ہے وہ اپنے شوہر کے گار میں بزارنی یہ حکم صرف ایک عورت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس حکم میں سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ایک بیوہ عورت ہے وہ جو عدد ہے وہ اپنے شوہر کے گار بزارنی کی حضرت اتیہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی اجازت نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اپنے خامد کے یعنی خامد کے وفا جو ہے جس پر چار ماہ دس دن سو منانے کا حکم ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خامد کے فوت ہو جانے کے بعد زمینیں جائداتوں غیرہ کا فور ہی اسی وقت کہنے لاکھ جاتے ہیں کہ ہسیں لائدہ لائدہ کر لو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے عدد ختم ہو جانے کے بعد سب معاملے تیہ ہوں گے عدد کے دوران کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین